اسلام علیکم گائز تو میں ہوں کپتان خوشوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خوشا کی گلوگ تو آج ہم جا رہے ہیں ہمارا کوشتان بسرہ کا ایک جو ہے علاقہ ہے تھر پر کر جیسا علاقہ ہے اس کو ہم جو ہے یہاں پر کہتے ہیں جت تو آج ہم جائیں گے وہاں پر اور بہت ہی کچھ دیکھیں گے کوئی تھوڑا ایک جو ہے پانی کا ڈینڈی ہے وہ بھی دیکھ لیں گے تو چلتے ہیں تو گائز جو ہمارا چینل ہے یوٹیوب چینل خوشا کی گلوگ تو اسے سبسکرائب لائک اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی جلو سے دوباری موسیقی تو میں نے جو آپ کو پہلے کہا تھا کہ ایک آگے پانی کا ڈینڈ ہے وہ بھی دیکھیں گے تو آہ وہ ڈینڈ یہ ہے اور دیکھ لیجئے یہ بہت ہی بڑا ڈینڈ ہے تقل بن پات سو ساڑھا پان سو فٹ کی جو ہے اس کا سائز ہے یہ بڑا سا ڈینڈ ہے لیکن ابھی جو بارشوں کے وجہ سے پانی سے بھر گیا تھا لیکن بارشوں کے وجہ سے ٹوٹ گیا ہے تو ایک جگہ سے تو وہ جگہ چل کے دیکھتے ہیں اور ہم جا رہے ہیں ابھی اس جگہ پہ جہاں پر وہ بارشوں کے وجہ سے ٹوٹ گیا ہے بھائیس اس ڈینڈ کا جو ہے رائٹ سائیڈ یہ ہے اور یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے دیکھ چکتے ہو یہاں سے جو ہے پانی سارا چلا گیا ہے تو اسی وجہ سے یہ پانی سے کھالی ہو گیا ہے لیکن اس کے لیفٹ سائیڈ پر ابھی بھی تھوڑا سا پانی ہے تو آگے بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو بھائیس یہ جو آپ کو دلیٹ جہاں نے دکھا ہے اس میں پانی تھا بہت بھرا ہوا تھا اسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے اور اب چلتے آگے ہیں تو دوستو سجیم کا جو ہے یہ بیچ ہے اور یہاں پر تھوڑا سا جو ہے اس میں پانی ہے لیکن جو تھا رائٹ سائیڈ اسی پر پانی اس میں سارا جو ہے وہ جلا گیا تھا چوٹنے کے وجہ سے گائز تو ہم اور آپ پہلے جو دیکھ گیا تھے ٹیم تو اس کے ہم تھے رائٹ سائیڈ پر تو اب ہم لیفٹ سائیڈ پر وہاں پر بھی پانی نہیں ہے لیکن بیچ میں اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو گائز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے پانچ سا ساڑھا پانچ سو فٹ کی جو ہے ڈیم ہے اور جو ہے بہت بڑی ڈیم ہے اور اب آگے چلیں گے اور آگے جو ہے آپ کو کوہستان بستران کی جو تھر پارکر جیسا رگستانی علاقہ ہے لٹو اس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو چلتے ہیں آگے تو گائز ہمیں راستے پر جاتے ہوئے ایک انسیکٹ ملا ہے جس کا نام آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے اور یہ بارشوں کے بعد ہوتا ہے تو گائز کوہستان بستران کا جو تھر پارکر جیسا علاقہ ہے نا وہ یہ ہے اور ہم یہاں پر پہنچ گئی ہیں تو یہ بیچے آپ کو دکھرا ہوگا بلٹ کلی تھر پارکر جیسا ہے تو چلتے ہیں آگے اور بھی انجوائے کر لیتے ہیں موسیقی 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 ابدالرہم بھائی کھٹالیوں میں مزا تھا کہ نہیں کفتار بھائی یہ جو کھٹالیاں ہوتے ہیں یہ بارش کی وجہ سے ہوتے ہیں جب بارش نہیں ہوتا ہے تو یہ کھٹالی بھی نہیں ہے آگے دیکھیں خمبی خمبی ہم کو کہتے ہیں خمبی بھی آپ کو مل جائیں گے ہم دیکھیں گے پھر آگے دیکھتے ہیں خمبی بھی یہ کھٹالیاں سب کو کھٹے ہوتے ہیں اور شام کو میچھی ہوتے ہیں یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ صبح کو مٹھے وہ صبح کو کھٹے اور شام کو میچھے بھی ہوتے ہیں اسی جیسے سارے ساتھی نے کھایا دیکھا اور بہت ہی مزا آیا تو گائز آپ نے سن لیا جو بھی عبدالرہم نے کہا ہے عبدالرہم کہہ رہا ہے کہ صبح کو کھٹا اور شام کو میٹھا ہوتا ہے یہ بھی بات اس کی سہی ہے تو آپ نے سن لیا ہے تو چھتے آگے اور کچھ دیکھ لیتے ہیں تو گائز ہم نے ایک خمبی دیکھ لیا ہے تو یونس یہ دیکھیں وہ نکر رہا ہے وہ یہ ہے کھمبی ایک تو اور آگے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے تو اس کو ہم اپنے جو ہے لینگو انگ بلو چی تو اس میں کہتے ہیں اس کو کھمبی اور آپ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہو تو چلتے آگے اور بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے تو چلیے آگے دیکھتے ہیں تو گائز ہم نے دو اور بھی دیکھ لیا ہے وہ وائٹ کلر کی جو ہے کھمبی الگ ہے یہ جو ہے تھوڑا سا دیکھو اس دونوں میں کتنا فرق ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریخو جو ہے ریخو کہتے ہیں آپ پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہو اپنے لینگو انگ میں تو تین جو وہ ہے وہ بھی جونس نے دیکھ لیا ہے تو وہ بھی نکال رہا ہے اور کمنٹ میں اس کا بھی نام ضرور سے بتا دیجئے وہ دیکھ لیا ہے تو کونٹ میں تو چلیے اور کمنٹ میں بھی رہا ہے کہتے ہیں ریخو جو کہ یہ ہنر سا دیکھ لیا ہے یہ وہ موٹا جو ہے ریخو پوڑی ہے تو چاہیے آگے کسی آگے کسی آگے تو میں نے جو ہے ہمارا جو ہے ہمارا جو ہے اس آگے بھی جونس بھائی اور عبدروہم بھائی آکے دیئے انہوں نے بھی ایک جو ہے دیکھ لیا ہے تو چلیے اس کو دیکھا سا دیکھتے ہیں خرابی تو دوستو یہ ہے وہ کمبی جو کہ ہم اس کو کہتے ہیں کمبی آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہو تو یہ ہے وہ دیکھیں کسی جو ہے درخت کے جو ہے نیچے ہے یہ ہے ریکو یہ ہے کمبی آپ لوگ جو بھی اس کا نام کہتے ہو وہ نیم ہمیں کمنٹ میں ذرہ سے بتا دیجئے تو چلے آگے چلتے تو بھائی عبد الرحیم بھائی نے بھی ایک جو ہے کمبی دیکھ لیا ہے تو وہ بھی اس کو نکال رہا ہے یہ دیکھیں کیسے نکال رہا ہے اور اب اس نے بھی نکال لیا ہے تو چلتے آگے اور گائز ہم نے اتنے سارے کھمبیاں جو ہے کھٹھی کر رکھی ہے تو اور اسی کا آپ بنائیں گے سالن اور اس کا بوٹی جو سالن ہے وہ مزے والا ہوتا ہے تو اس کا بنائیں گے سالن اور پھر کھائیں گے روٹی کے ساتھ تو وہ بھی جو آپ کو دکھائیں گے ہمارا جو کامرامین ہے زبیر اس نے ایک جو ہے دیکھ لیا ہے کمبی وہ بھی ملے کلر کا تو اب اس کے ساتھ کچھ فنی کرنا چاہتا ہے تو دیکھئے کیا کرتا ہے اوہ دوستو دیکھو یہ آپ کو موچھے جو ہے وہ بنا رہا ہے تو آپ کو اب داڑی بھی بناے گا تو داڑی بناو ہمارا جو ہے جو ہے ہمارے ساروں کا جو ہے کہنا ہے کہ آپ ایسی سے جو ہے داڑی بناو تو یہ بھی لوگ دیکھیں اور فنی جو ہے اسے دیکھ لیں تو داڑی بنا لو نا پلیس آج سے اسی سے داڑی بنا لو بلے کمبی گائز یہ دیکھیں اس نے اپنے جو ہے موچھے بنا لی اور پھر اس نے داڑی بنا لیا ہے دیکھو یہ کتنا سندر لگا ہے ہمارا کامیرامین گائز یہ بہت ہی ڈینجرز لگ رہا ہے لیکن اس سے ڈرنا مت ہم نے یہ ایک نیم کا جو درخت ہے وہ دیکھ لیا ہے تو اس کا اب نکالیں گے اس کو پودے کے ساتھ جائیں گے اور گھر لگائیں گے ہم نے جو کھمبی اور ریخو لے تھے نا وہاں سے تو اب یہ ڈینجرز بھائی اس کو کھاتا ہے تو پھر ہم اس کو پکائیں گے اور اس کی بہت ہی اچھی جو ہے سالن بنتی ہے تو اس کو پکائیں گے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے روٹی کھائیں گے تو چلیے اس کو دیکھتے آگے تو گائز ابھی اس کو جو ہے پانی سے ان کو دھو لیتے ہیں اور اس کو ساف کرتے ہیں پھر اسی کا جو ہے بنتا ہے سالن تو اس کو پہلے ساف کر لیتے ہیں پھر وہ دیکھو یونس بھائی کٹ رہا ہے پھر کٹ دیتے ہیں اور پھر سے جو ہے پکاتے ہیں اور سالن بن جاتا ہے پھر لوٹی کے ساتھ لوگ کھاتے ہیں سالن تو اس کی بہت ہی اچھی جو ہے سالن بنتی ہے گائز تو اب یہ کٹ کے اور تیار ہو گئے تو ابھی اس میں جو ہے پیاز پڑے گا وہ لا رہے ہیں یونس بھائی گیا ہے پیاز کے لیے کٹ لیا ہے ابھی اس میں گھیر ڈال رہے ہیں یہ دکھو زبیر بھائی تو ابھی اس میں گھیر ڈال رہا ہے پھر ڈال کر پھر جو ہے اس میں پیاز جو ہے کٹ کے وہ ڈالیں گے تو پھر جائیں گے اور پکائیں گے بھائی دیکھو لال مرچس میں لگ گئی ہے اور ابھی جو ہے یونس نے بھی پیاز لایا ہے اور وہ کٹیں گے پھر اس میں ڈالیں گے میڈھے تو جو ہے ہمارے ہاں جو ہے گیس سیلنڈر بغیرہ کی سہولت نہیں ہے تو ہم جو ہے مرچس سے آگ جلاتے ہیں اور یہ دیکھو بریس کی موسم ہے تو اس وجہ سے آگ نہیں جل رہا ہے تو ابھی جونس بھائی جو ہے آگ کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آگ نہیں جل رہا ہے تو ابھی وہ لائے گا ڈیزل اور تھوڑا سا جو ہے ڈیزل اس میں ڈالے گا تو پھر جو ہے وہ آگ خود ہی جل جائے گا تو گائز یہ جونس بھائی نے جو ہے ڈیزل آیا ہے اور اب آگ میں جو ہے ڈیزل ڈال رہا ہے تو پھر ڈیزل ڈال کر پھر ماچس سے جو ہے اس کو آگ دے گا اور پھر آگ جو ہے وہ جل جائے گا آسانی سے تو گفور بھائی جو ہے ماچس سے آگ دے رہا ہے لیکن گفور بھائی کے ساتھ جو ہے نہیں لگ رہا آگ آگ تو اب یونس بھائی جو ہے دے رہا ہے آگ اب دیکھنا گائز تو کیسے آگ جلتا ہے تو دیکھئے گائز اب جو ہے اب جو ہے دیری نہیں کیا اس نے جل نہیں تو ابھی پھر آگے جو ہے اس نے پھر وہ لگائی ہے دیکھو یہ سالن پھر اس پر لگاتا ہے لیکن وہ اس پہ صحیح کر کے پھر لگائے گا سالن تو گائز یہ اب جو ہم نے صبح کو نکالیتے کھنبیاں تو وہ اب ہم نے آگ پر جو ہے لگا دی ہے اور اب اس کی بنے گی سالن اور ہم کھالیں گے روٹی کے ساتھ تو اس کی بہت ہی بڑیہ جو ہے سالن ہوتی ہے تو یہ دیکھو یونس بھائی جو ہے پکا رہا ہے ان کو اور اب بہت ہی ان کی جو ہے سالن ہے وہ ٹیسٹی ہوتا ہے تو آپ کو لاسٹویں بھی دکھائیں گے یہ جب پک جائیں تو آپ کو پھر بھی اس کا جو ہے دکھائیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور کون سائز کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ویڈیو پورا دیکھئے گا تو گائز کھنبیاں جو کہ سالن بن کر اب تیار ہو گئے ہیں وہ یونس بھائی نے جو ہے نیچے رکھ دی تو گائز آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ سالن جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب یہ کھا رہے ہیں تو گائز اب بہت کچھ دیکھا اور انجوائے کیا تو اب ہم جو ہے اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور اب تھک گئے ہیں اب تو اسی لئے یہ ویڈیو کرتے ہیں یہاں پر ختم اور اپنے بھائی کو دیجئے جازت تو چلتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں موسیقی